ران صاحب جب جیتی ہوئی سیٹ ہاریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ واقعی آپ بہت بڑی لیڈ کے ساتھ جیتے تھے مریم نواز نے کیمپین کی، بھرپور انداز میں کیمپین کی آپ نے کہا ہمارا نیریٹیو ہے اور اگر یہ متنازے حل کے ہٹا بھی دیں تو بڑا کلوز کنٹس تھا تحریک انصاف کو آپ نے اتنے بڑے مارجن سے نہیں آرائے تھا جتنا دوہزار اٹھارہ کا معاملہ تھا دیکھیں شاہ زیب یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ شاید اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پاکستان میں الیکشن پہ دھاندری کے الزامات لگتے رہے ووٹ چوری کے الزام لگتے رہے لیکن دوہزار اٹھارہ کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے اور ہمارے لیڈر میاں نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیاں جو ہے وہ اپنایا اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کیا گیا عوامی شعور جو ہے وہ بیدار ہوا تو یہ الیکشن کمیشن کا پہلا فیصلہ تھا جس میں ووٹ چوروں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا گیا اور اس الیکشن میں ووٹ چور جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی تعد کی ہے ہم اس کے اوپر نہ صرف مبارک باد کے مستحق ہیں اور ہمارے لیڈر اس کے اوپر 27 کے حق دار ہیں مگر آر صاحب صبر نہیں کر لینا چاہیے کل جب ٹرینڈ چل رہے تھے عدالتی ریمارکس پر اور ٹوئٹس ہو رہے تھے تو ری ٹوئٹس بھی ہو رہے تھے آپ کے رینوماو کی طرف سے تو صبر نہیں کر لینا چاہیے سوشل میڈیا پر جب ٹرینڈ بن رہے ہوں اور ٹوئٹس ہو رہے ہوں اداروں کے خلاف کیونکہ فیصلہ دیکھ لیتی آپ کیا آیا ہے آپ ریمارکس پر ٹوئٹ کے جا رہے تھے دیکھیں یہ جو ٹرینڈ ہے یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے یہ شروع ہوا اور یہ 2014 سے یہ سلسلہ شروع ہے اور اس عمل پر رد عمل بھی ہوتا ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے نہ کبھی ایسے ٹرینڈ شروع کیے ہیں نہ کبھی ان کی تائید کی ہے تو اس لیے اب یہ جو الیکشن کا ریزلٹ جو سامنے آیا اور اس کے بعد جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آیا اور آج اس فیصلے کے پیچھے سپریم کورٹ نے بھی اپنا وزن ڈالا ہے اس فیصلے کی تائید کی ہے تو آج اس بات کا جو ہے وہ یعنی امید پیدا ہو چلی ہے یقین پیدا ہو چلا ہے کہ پاکستان میں ووٹ کی عزت ہوگی اور پاکستان میں بھی فری فیر الیکشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں مردان صاحب آپ کی امید آپ کی امید مختلف جو چور حکومت جو پکڑی گئی ہے جو چور حکومت جو پکڑی گئی ہے اپنا شازیب صاحب وہ جو بیس پریزائیڈنگ افیسر ہیں وہ جن ان کو جس فارم ہاؤس پہ رکھا گیا اس فارم ہاؤس کی جو جیو فینسنگ ہے اس میں صرف وہی بیس پر پریزائیڈنگ افیسر ٹریس نہیں ہو رہے وہاں پہ معاونین خصوصی بھی ٹریس ہو رہے ہیں وہاں پہ ڈیپٹی کمیشنر بھی ٹریس ہو رہا ہے وہاں پہ ڈی پیو سیال کورٹ بھی ٹریس ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشنر نے فون کیا چیف سیکرٹی کو چیف سیکرٹی کا تو اپنا بیان ہے کہ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ڈیپٹی کمیشنر یا کوئی ڈی پیو جو ہے وہ توابد نہیں کر رہا الیکشن کمیشنر سے جب اس نے فون کیا تو اسے پتا چلا کہ اس میں تو معاونین خصوصی بھی شامل ہیں اور نہور کے جو ہے وہ سی ایم آفیس شامل ہے بنی گالا سے براہ راست رابطہ ہے تو یہ شایدیف صاحب ران صاحب یہ ران صاحب مجھے نہیں پتا ہے انفرمیشن آپ کے پاس کہاں سے پر ڈار صاحب کو چھوٹ ٹولہ پکڑا گیا ہے اسے انجام تک پہنچنا چاہیے ہر یہ صرف ری الیکشن نہیں ہونا چاہیے